سلام نمستے ستھ شریعکال دوستو کیسے ہو آپ لوگ دوستو حاضر ہو چکے ہیں ایک بار پھر سے آج کی تازہ اور بڑی خبروں کو لے کر کے دوستو آپ کو بتا دوں کی دو بڑی خبریں ہیں جس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا تو دوستو خبروں کی پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ اس کی جانکاری دوسروں کو بھی مل سکے دوستو خبر کیا ہے آپ کو بتا دے کی مراد آباد ائرپور ایرپورٹ کو لے کر بہت ہی اچھی خبر نکل کر آ رہی ہے مراد آباد ائرپورٹ سے جلد بھری جائے گی اڑھانے لائسنس پرکریہ شروع دوستو آپ کو بتا دے کی بھارتیہ ویمان پتن پرادھکرن نے مراد آباد ہوای اڈے سے اڑھانے شروع کرنے کے لیے ناغر ویمانن مہانی دیش آلے سے لائسنس کی پرکریہ آرمب کر دی ہے بتا دے کی پورو منتری نواب کازیم علی خان عرف نوید میاں دوارا بھارتیہ ویمان پتن پرادھکرن بورڈ کے ادھیاکش سنجیو کمار کو بھیجے گئے پتر کے جواب میں یہ بات سامنے آئی ہے اب جلدی ہی مراد آباد ہوای اڈے سے اڑھانے شروع ہونے کی امید ہے آپ کو بتا دے کی مراد آباد ہوای اڈے کے سنچالن کے لیے پورو منتری نوید میاں نے کیندریہ ناغرک اڈین منتری جوتی رادیتیا سندھیا سے ملاقات کی تھی انہوں نے پچھلے ماہ 15 جون کو بھارتیہ ویمان پتن پرادھکرن کے ادھیاکش سنجیو کمار کو پتر بھیج کر مراد آباد ہوای اڈے سے اڑھانے شروع کرانے کی مانگ کی تھی دوستو آپ کو بتا دے کی پورو منتری کے پیاروں کاشف خانے بتایا کی بھارتیہ ویمان پتن پرادھکرن کی اور سے ڈو شرد کمار نے نوید میاں کو پتر لکھا ہے بتا دے کی ڈو شرد کمار بھارتیہ ویمان پتن پرادھکرن کے بورڈ صدس سے ہیں اس سے پہلے وہ چیننائی ائرپورٹ کے ندیشک کے روپ میں کاریرات تھے انہوں نے نوید میاں کو افگت کر آیا ہے کہ ناغر ویمانن مہاندے شالے سے لائسنس کی پرکریہ آرمب کر دی گئی ہے اور شیگر ہی لائسنس پرابت کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے پورو منتری نوید میاں نے امید ظاہر کی ہے کہ جلدی ہی مراد آباد ہوای اڈے سے اڈانے شروع ہوں گی اور اس کا لاب مراد آباد منڈل کے ساتھ ساتھ رامپور کو بھی ملے گا اور ساتھ ہی دوستو اگلی خبر کشی نگر ائرپورٹ کو لے کر کے ہے خراب موسم بنا وجہ اب کشی نگر نہیں آئیں گے پردھان منتری نریندر موڈی دورہ ردھ آپ کو بتا دے کی کرشی ایوام پرودیوگی کی وشوہ ودیالے کے شلانیاس اور جن سبح کے لیے اب پردھان منتری نریندر موڈی نہیں آئیں گے ان کا ساتھ جولائی کو ہونے والے کشی نگر کے دورے کو ردھ کر دیا گیا کاریکرم ردھ ہونے کی وجہ کاریکرم ستھل پر برسات کی وجہ سے ہوا جل بھراؤ بتایا جا رہا ہے دوستو آپ کو بتا دے کی پردیش کے کرشی منتری سوری پرطاپ شاہی نے اپنے فیس بک ایکاؤنٹ پر یہ جانکاری ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آج کشی نگر میں بھاری بارش ہونے اور سبح ستھل پر پانی بھرنے کے کارن پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کے دوارہ ساتھ جولائی کو مہاتمہ بدھ کرشی وشو ودیالے کے شلانیاس کا کاریکرم تتھا کل کا مکھے منتری یوگی آدیتیناتھ جی کا وروا آلو شودھ پرکشیتر پر ہونے والی بیٹھک ستھگت ہو گئی ہے اب برسات بعد اکٹوبر یا نومبر ماہ میں پردھان منتری جی کے سوویدھانوسار شلانیاس کا کاریکرم نردھارت کیا جائے گا آپ سب کو ہوئی اسوویدھا کے لیے کھید ہے آپ کو بتا دے کی انہوں نے بتایا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کو سات جولائی کو مہاتمہ بدھ کرشی ایوام پرودیوگی کی وشو ودیالے کے شلانیاس سماروہ میں آنا تھا ان کے ہاتھوں ہی یونیورسٹی کا شلانیاس ہونا تھا لیکن جن سبھاستھل پر پانی اکٹھا ہونے کی وجہ سے اب پردھان منتری کے کاریکرم کو رد کر دیا گیا ہے منگلوار کو بروا آلو شودھ پرکشیتر ہونے والا کاریکرم اب اکتوبر یا نومبر ماہ میں پردھان منتری موڈی کی سوویدھانوسار ہوگا بتا دے کی کشی نگر کے پولیس ادھیکشک ایس پی دھول جائے سوال نے بھی اس کی پشٹی کی اور بتایا کہ بارش کے کارن یہ کاریکرم ستھگت ہو گیا ہے بہرحال دوستو اس خبر کو لے کر آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھے اور ساتھ ہی دوستو اور بھی خبروں کی جانکاری کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر ویجٹ ضرور کرے اور اسی پرکار کی خبروں کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے اور ساتھ ہی دوستو خبر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دے دوستو ملتے ہیں پھر سے کسی اور خبر کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت